تو یار بھئی میرے کزن کا یہاں پر آگے بچ بیٹا گھوم ہو گیا ہمارے بچے کیسے کلابازیاں کھا رہے ہیں آکے مزے کے ساتھ پٹائی اسلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ ہی گئے اور اچھ کے برینڈ نیو لوگ میں سب سے پہلے آپ سپو کرتے ہیں تو یار بھئی آج ہمارے گھر میں آرہی ہیں جی ہمارے کزن بغیرہ اور خالا بغیرہ آرہی ہیں تو آج جی ان کا ہمارے طرف لنچ پارٹی تھی تو ہم نے ان کو انوائٹ کیا کیونکہ کافی دیر سے آئے ہیں ہماری طرف تو آج وہ آئیں گے تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے جی ہونے ایک ہو گیا تو تقریباً تقریباً ڈیڑھ ہی ہیں دو بجے کے درمیان ہی ہو سکتا ہے میں بھی اس سے پہلے بھی وہ آ سکتے ہیں تو ماما لگی ہوں کیچن میں اپنا کھانے کے لیے آرینج کر رہی ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نے پلان کی ہے جی ہم جائیں گے آؤٹنگ پہ جائیں گے کافی عرصے سے ہم کوئی آؤٹنگ پہ نہیں گے تقریباً تو ان کو ساتھ بھی یہ پلان کیا جی آپ آئیں آپ کے بچوں کو بھی وکیشنز کی چھوٹیں ہیں گرمیوں کی تو آپ آجائیں تو ساتھ تھوڑا سا چل بھی کرنے کے ساتھ انجوائے بھی ہو جائے گا اور مزے کا مزہ ہو جائے گا اور گیدرین کی گیدرین ہو جائے گرگے تو ابھی ماما کچن میں بیزی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں جی کھانے کے لیے چیزیں بنا رہی ہیں تو پوچھتے ہیں اپنی امماری ڈیسر میں تو امنٹر ہو گئے ہیں تو یہ یہ پک رہا ہے ہمارا گیس سے بھی ان کے آنے رہی ہماری تو یہ اس پینکل کے ماما بنا رہی ہیں کیونکہ گیس کا ہوت وہ آپ سے پہلے بھی بتایا کہ کانس میں چل رہا ہے تو یہاں پر ماما کو سلوڑ لگیوں کو کر لیں چاور واش کر رہی ہیں ہاں یوں اس گیس میں تو ہمارے چٹ پٹھے کھانے ہی جو ہے نمیس کر رہی ہیں تو یہ کافی سلوڑ لگا ہوا ہے یہ لگا ہوئے اور ایک یہ اور یہ چار میں سے ایک ہم اندر لے کے جائیں گے کیونکہ اندر کا جو بلب ہے اور پیئر ہونے کے لیے دیا ہوئے تو یہ والا اتار لیتے ہیں اس کو گھوم آتے ہیں یہاں سے بھائی اتار جاؤ اتار جاؤ اتار جاؤ اتار جاؤ اتار جاؤ یہ جی ہم نے اتار لیا اس کو تو اب اس کو ہم لے جائیں کہ اپنے اس روح کشن پہ چڑ جو نہیں لگ رہا تو چلا ہوں تو سوچ کون کرتے ہیں کشن پہ چڑ کے لگے گا لگ گیا جی دیکھیں کتنا روشنی روشنی ہو گئی ہے پورے روم میں اچھے والی روشنی ہو گئی ہے تیار بھائی روشنی صحیح سارا کچھ نظر آتا ہے تو یہ بلب یہاں پر لگ گیا ہے تو اب اس روم میں بھی اچھی والی روشنی ہو گئی پورا روم آپ کو صحیح نظر آ رہا رہا ہے روشنی کے ساتھ پورا روشنی نے ہمارے گیا ہے تو یہ جو ماما نے کھانے کے لیے رکھ دی ہے یہ جو مارا پلوان سا جو بھائی ہے کیا لی ہے ٹھیک ہے یہ سارا جی ریڈی کر لی ہے اور ماما لگی ہوں یہ سویڈ ڈش کے لیے کچن میں کچن میں ماما اور بھی بنا رہی ہیں تو ابھی یہ انہوں نے بنا 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 لی ہے تو اندر گیس جو مارے اس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا ہماری چون سے کوئی دیسی فیملی ہوتی ہیں تو بھئی ان کو نہیں ملا سکتا تو ابھی خانہ شانہ کھاتی ہیں تو خانہ کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں تو یار بھئی خانہ شانہ کھانے کے بعد ہم آگے تھے پارک تو اب جی سارے کہہ رہے ہیں جی ہم نے بیٹھنا جھولوں کے تو آپ کا پیجہ آرہا ہے ٹیگٹ سیگرٹ لینے کے لیے تو ہاتھوں میں میں نے کیش کچھ پکڑ لی ہے تو ابھی جی ہم ٹیگٹ گھر پہنچ آئے ہیں تو یہاں سے لیتے ہیں ٹیگٹ لینے کے بعد سب کے لیے تو اب لے کے چلتے ہیں ہم دوسری سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ بھی جھولے چل رہے ہیں سارے تو بھئی سارے جسے بھی آئیتے ہیں سارے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جھولوں پہ بیٹھ میں تو یار بھئی ہم لوگ تو بیٹھ گئے ہیں سب کے سب بیٹھ گئے ہیں انکلیون نانی بھی نانی بھی ہماری بیٹھ گئے یہ فرسٹ ٹائم لائس میں یہ نانی شانی کو بھی بتھایا میں نے کہا آپ بھی تھوڑا سا لائس کو انجوائی کر لیں تو ابھی تو یہ فیل ہو رہا ہے دو ہی فیل ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے میمبرز آئے تھے تقریبا کسیما ستارہ میمبر آئے تھے سارے ویڈ گئے ہیں تو بھئی بڑا چل کا رہے ہیں بڑا انجوائی کر رہے ہیں تو اب ٹائم میں اس کا چلنے گا تو چلتا پھر آئیتے ہیں تو یار بھئی ہمارا جب جلدہ ہے تو آپ یہ سٹارٹ کھٹے کرتے ہیں یہ پھر آئیتے ہیں دیکھو دیکھو کمار یہاں کمار ہے بھئی یہ وہ ایلیفینٹ ہے جہاں ہم بچپن میں آتے تھے تقریبا تقریبا کوئی آئی سے کچھ 14-19 سال پہلے تو یار یہ تب بھی ویسے کا ویسے تھا تو آج بھی ویسے کا ویسے ہے تو آج جی نیو جنریشن جو بعد میں پیدا ہوئی ہے 8-9 سال کے اندر اندر پیدا ہوئی ہے جنریشن وہ آکے جھولے لے رہی ہیں آجو 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 تیار یہ جھولے شلے ہو رہے ہیں آجا آجا تو یہ یار اوپر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ پہلے نیچے کس نے جانا ہے تو یہ جی آجو 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 تو یار بھئی ہمارے بچے جو اندر اندر انجوائی کرنے میں بیزی ہیں تو میں نے تو پانی پوتل لیا ہے تو میں تو بھئی پھول تھک گیا ہو تو وہ سامنے بیٹھے ہوں گیا انجوائے کر رہے ہیں تو یہ جی ہمارے ساتھ جو آئے ہیں عزیزو کار یہ وہ ہیں وہ پانیشاہ نہیں پیتے ہیں تھوڑا سا سپنوں میں مجھے جتنی گرمی ہے نا بچے لگے ہوں میاں جیم سوائے کڑنے بڑا خوب آرہی ہے جلدی ہے بچوں نے ہم سب کو بہت زیادہ یہ کابو نہیں آرہے کبھی اس کو پکڑو وہ گائی وہ اس کو کاب کرو باقی گائی ان سب نے ملکے بڑا ہمارا برا حال کیا ہے چل 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 ایک دن رہا گیا سکول لگنے میں تو بھئی ہم نے بھی کہا ہے کہ چلو گھوم لو منڈے سے پھر تم لوگ کا سکول سٹارٹ ہو جانا ہے وہاں پر جی ہو رہا ہے جی سن سیٹ ہو رہا ہے وہاں پر کتنا پیارا لگ رہا ہے آج کیا خوبصورت نظارہ لگ رہا ہے سن سیٹ تو بچے جی یہاں پر لگے ہیں جی بولز کے ساتھ فوٹو بول یہ پسند نہیں آیا آگے یہ فوٹو بول کی یہاں پر ڈیل شیل چل رہی ہے بھئی دیکھیں جی بہت زیادہ یہ ڈراغن فلائی اوڑے ہیں کیونکہ یہ سیزن ایسا بارشوں کا سیزن ہو نا یہ ڈراغن فلائی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو یار بھئی میرے کزن کا یہاں پر آگے بیٹا گھوم ہو گیا تھا تو اب اس کی پٹائی ہو رہی ہے پٹائی مزا ہے اتنا تو یار اس کو اتنا ڈونڈا اب آگے میں ملا ہے تو یار بھئی ابھی ہم جا رہے ہیں بوٹنگ ایریا پہ تو وہاں پر جا کے سارے کیا رہے ہیں ہی آج کرنی ہے کہ ہم نے بوٹنگ کرنی ہے بڑی وی آئی پی طریقے سے تو اب پھر ہم چلتے ہیں وہاں پہ جاک پہ پڑا دیکھیں بلی کے ساتھ تین بچے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہم نے لے لی ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں پیڈل والی بوٹ پہ تو یار میرے کبھن آئی ہو گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بیادن ہے اس پہ تو یلو چھوٹے ٹھگر ٹھگی کیا ہے اس پہ ادھر بیادن ہے چلو یار بیادتے ہیں اس کے اپنے تو یار بھائی ہم بوٹنگ پہ تو بیادن ہیں تو کافی مزہ آرہا ہے بوٹ پہ بیادن کے بوٹنگ کر رہے ہیں تو یار پیڈل والی میری فیوریٹ ہوتی ہے ہر دفعہ کہ میں نے پیڈل والی بیادنہ ہو جائے تو پیڈل والی بھی یہ ایک ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور سیکنڈ مزہ بڑھا آتا ہے پیڈل والی اس کو بیک کرو پیڈل کو پیڈل کو بھائی بیک کر رہے ہیں ہماری جو جو ٹری ہے نا نا وہ کنارے تک آگئی تھی تو اب اس کو بیک کر رہا ہوں پیار بھائی لور تیکھنے ہے جو ہم نے لور کی واہ واہ کروا دیا ان کو بڑا انجوائی کروایا چیل کروایا تو اب جی ہمارا ٹائم جو آور ہونے کے پاس پاس ہے تو اب ہم اس کو موڈ کے لے کے جا رہے ہیں جی کنارے کی طرف ہاں جی شسکر جی تو انہوں مزہ آیا ہے یار سب کو بہت مزہ آیا ہے تو اب ہم نکلتے ہیں بھائی تو یار میری لائف کا فرسٹ اتنا بیٹ رپر آئے کہ جو کہ بچوں نے بھائی اتنا تنگ کیا کبھی کوئی گم گیا کبھی کوئی گم گیا آئی واس شوگڑ کے یار ان کو کیسے کابو کریں کیا کریں کیا نہ کریں تو اب گھر جا رہے ان کو لے کر کبھی یہ گھائی جناب ہو جاتے تھے کبھی اس نے تو بڑا ہی تنگ کیا بہت ہی تنگ کیا تو اب اس کی تو خاطر مدارت پہ اچھی کیا پارک میں تو یار بھائی ابھی آپ کا بھائی گھر آگے اتنا تھکے اتنا تھکے کہ یار چھوڑ باتیں دو ماما بڑا تھکایا بچوں نے بہت تھکایا بچوں نے تو ادھر ہی ہنچل مچایا دی کبھی اوپر تو کبھی نیچے تو کبھی اوپر میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کی کزن اللہ اس کو سید دے تام دوستی دے بچے تو ایک منٹ کے لیے نہیں بیٹھ یار وہاں ایک پکڑے دوسرا گائی دوسرا پکڑے تیسرا گائی پیسرا پکڑے چوٹھا گائی تنا ہوں نے کھپایا ہے کہ چھوڑ باتیں دو یہ پہلا اتنا بورکس دیگنس رہا ہے ہمارا پارک کا کہ یار بچوں کے ساتھ نہیں جانا آج کے بعد کیونکہ آپ بھی تھے نا تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی خلچل ایسے مچاو بیٹھ جاتے تھے لیکن وہ ایک تو ماشاءاللہ اتنا شرارتی ہے وہ دوسرا کوئی مار پیڈوسکی بھی ہو جاتی ہے تو جب وہ گھوم ہونے کے بعد ملا ہے نا اس کو وہ پٹائی ہوئی ہے نا پارک میں کے لوگ ہسرے تھے دیکھ دیکھ کے ادھر بھی اس کو سو بھولی گتی پڑے ہی ہے تو پھر وہ پارک میں گیا ہے تو ادھر بھی یہی کام کیا ہے تو پھر ایسے ہوتا ہے پھر ایک باز آنا تو بھئی تھوڑا سب پانکشاہ نہیں پیتے ہیں دھنڈا بڑا بڑا آل ہو رہا ہے یار جنمی کے ساتھ یہاں تنیزارو کا نیچے دیکھتے ہیں یہاں بڑا ہوا ہے کھوک پڑی ہے پانی پیتے ہیں یہ ایڈسپینسر چل رہا ہے باندھ ہے چل رہا ہے گلاس گلاس لا دیں تو پانی شاہ نہیں پیتے ہیں تو بھئی ابھی میں نے گھرہ کے پاؤں رکھا ہی ہے تو باقی جو اولیون سے ساتھ گئے تھے وہ اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے ہیں تو ابھی جو ماموں کو کہتے ہیں گرمہ گرم چائے کا کپ بنا دے تو اتنی درمہ اپنا آؤٹفٹ چینج کرتے ہیں کیونکہ یہ موسم بہت سینے والا بھئی اتنی گرمی اتنی حبس ہو جاتی ہے کہ چھوڑ باتیں دو ماما ہی ہم سے مجھے پانی پونی ڈال کے دے رہی ہیں تو اس کے بعد پانی شاہ نہیں پیتے ہیں پانی شاہ نہیں پینے کے بعد میرا بچہ گیا ہوا اس لیے گئی نہیں تھی گرمی بہت زیادہ اس لیے بس بس کافی ہے چلیں پیار پانی پیتے ہیں پانی پینے کے بعد جیسے کہ ہمارا چودہ انگست ہے تو تمام پاکستانیوں کو جو اوورال کنگریز میں رہتے ہیں یورپ میں افریقہ میں امریکہ کینیڈا جہاں بھی کوئی پاکستانی مقیم ہے آپ سب کو میری طرف سے جشن ازادی بہت بہت مبارک ہو کیونکہ آپ اتنی دور بیٹھ کر ہمارے پاکستان کو لف کرتے ہیں پیار کرتے ہیں پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ اور ہمارے وطن کے لیے دعائیں کریں گے یہ ہمیشہ شہد آباد رہے تو آپ سب سے اسی چیز کا ساتھ آئیں گے جہازت کل ملیں گے انشاءاللہ لوگ میں نئے بھی دوریں اللہ حافظ